موسیقی 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 دوسری طرح چلتے ہیں جی ایک اور اس وقت جو معیشت کا حال ہے وہ یقینا ہمیں سب کو ایک طرح سے بے بس اور وہ لوگ جو تجارت سے یا بزنس سے وابستہ ہیں we are literally sitting and sitting twiddling our thumbs because نہیں سمجھ آرہا کہ اپنے بزنسز کے لیے کیسے پلاننگ کریں لوگ کاؤسٹ کٹنگ کی طرف جا رہے ہیں نئی انویسمنٹ کو بھی روکا ہوا ہے دوسری طرف مفتا اسماعیل صاحب سے جب اس بارے میں بات کی گئی کہ مہنگائی مہنگائی کو کیسے کم کریں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی یا نہیں تو انہوں نے بڑی کلیر لی بڑی واضح طور پر یہ بات کہی کہ ان کا اس وقت جو ان کے سامنے حدف رکھا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے یا معیشت کو آگے بڑھانا ہے گروت کو لے کی آنا انہوں نے کہا صرف اور صرف اس وقت میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر کام کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانا ہے آئیے آپ کو سب سے پہلے سنباتے ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ پاکستان انہوں نے اس موضوع پر کیا کہا میری نہ مہنگائی روپنے کی میری نمبر ون پرارٹی رہی ہے نہ گروت لانے کی میری پرارٹی رہی ہے یہ بات درست ہے میرے بھائی کے بہت مہنگائی ہے کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھنی ہیں ایسا منسٹر آف آنس میں شرمیتا ہوں ملک میں مہنگائی کر آج عوام پسکر رہ گئے وزیر خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا یہ بات درست ہے میرے بھائی کے بہت مہنگائی ہے کوئی دور آئے نہیں ہے میں بالکل گنائی نہیں کر رہا ہوں کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں میری اپنی بہنے مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں ایسا منسٹر آف آنس میں شرمندہ ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں کاش میں کر سکتا لیکن میرے ہاتھ بندے میں ہیں بھائی جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گے گروت لانے کی میری پراریٹی رہی ہے میری پراریٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے انڈرشلس کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں گا جو میں ڈالنے لگوں میں پراریمر ساتھ سے پوچھوں گا اس سال نہیں اگلے سال سے لگ ہوگا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے موجودہ خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈال دی اچھے جی اور یہ صورتحال خاص طور پر ہم دیکھتے کہ فیول پرائیسز ہمیں ڈریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں اس وقت پھر آپ کے سامنے کے حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر پرائیس سو تین روپے کم کی ہے لیکن ڈیزل پہ نو روپے بڑھا دی ہیں آئیے سب سے پہلے ایک دفعہ پھر جائزہ لیتے ہیں فیول پرائیسز کا کیونکہ ڈریکٹلی اس کا امپیکٹ پڑھتا ہے پاکستان کے فارن ریزرز پہ ہمارے امپورٹ بل پہ لیٹس ٹیک اے لک کے انرجی سٹریم میں کیا ہو رہا ہے حکومت نے حاتم دائی کی قبر پر لات مار دی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو بار بار پیٹرول کی قیمتوں میں جلسا کر ریلیو دیا تو وہ بھی اونٹ کے موں میں زیرا پیٹرول کی قیمت میں تین روپے پانچ پیسے کی کمی کی تو فی لیٹر ڈیزل پر نو روپے اضافہ کر دیا مٹی کا ایک مزاق کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ تین روپے سے تو بہتر تھا یہ کیا کہ تین روپے زیادہ جا رہا تھے یہاں تیس روپے زیادہ گھر تھے تو بہتر تھا جب کمی کرنے کی باری تھی تین روپے دو روپے تو اسے عوام کو کیا فائدہ ہوگی یہ تو عوام نقصان میں ہے نا رول بہت سسا کا دی ہے اتنا سسا کا دی ہے تین روپے کم کی ہیں بس یہ تین روپے کم کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو ساری چیزیں کم کریں تو یا پھر یہ تین روپے بھی کم نہ کریں جی جناب تین روپے کی کمی کو کوئی خاطر خواہ تبدیلی یا مضبط یوں ڈیولپمنٹ نہیں گردان رہی عوام یہ آپ نے سنا لوگوں سے لیکن دوسری طرف ان تمام چیزوں کا حل بقول پی ٹی آئے کے صرف یہی ہے کہ جلدہ جسٹس الیکشن میں جایا جائے آپ نے سنا مفتا اسماعی صاحب نے کہا کہ سو دفعہ ہماری سیاست موجودہ صورتحال میں پاکستان کی بقا پر قربان ہے لیکن ایک دفعہ پھر بڑے کلیر الفاظ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور اگر مدد پوری کرنے کی بات کی جائے تو موجودہ سیٹ اپ یعنی جو ہماری موجودہ حکومت اس کے ذہن میں یہ اکتوبر دوہزار تئیس تک کا معاملہ ہے لیکن کیا ایسا ہو پائے گا اور خاص طور پہ جس طرح پنجاب کے الیکشنز کے بعد ایک بڑا دھچکہ پی ایم ایل این کو لگا ہے پی بی ایم کو لگا ہے کیا واقعی الیکشنز اپنے ٹائم پہ بکال انکین کی ٹائم لائن کے مطابق ہوں گے یا جلد از جلد الیکشن اور خاص طور پہ موجودہ معاشی جو حقیقتیں ان کو دیکھتے ہوئے جلد از جلد الیکشن کرانے پڑیں گے اجا جی پی ٹائم نے اس پہ بھی بڑا پرزور احتجاج کیا ہے کہ موجودہ جو چینجڈ امیڈیٹلی چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کے حوالے سے پرزور آواز اٹھاتی رہی ہے پی ٹائم اس پہ سب سے پہلے ہم ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کبر محمد دلشاد صاحب جو سابق ان کا تعلق ہے الیکشن کمیشنر آف پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات میں کتنا وزن ہے پٹ فرسٹ اس رپورٹ میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا آپ رسائن کر آپ رسائن کر چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں وہ اسطیفہ دے دے پاکستان تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر عرقین پر عدم اعتماد کا اظہار بی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا چیرمن عمران خان کی زیر سزارت پارٹی خیادت کا اہم اجلاس ہوا جس میں شاہ محمود فوات چودری بابا راوان شینی مزاری فرخ حبیب اور شہباز گل نے شرکت کی ٹی ٹی آئی ممنوع افنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا جائزہ بھی لیا گیا الیکشن کمیشنر اور کان کی حکومتی وفت سے ملقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا خیبر پخوصہ اور فنجاب کی اسمبلیوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارباد لائی جائے گی فوات چودری نے کہا کہ حکومتی وفت سے الیکشن کمیشن کی ملقات ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا پاکستان کی عدلیہ کا اس کی سریحن خلاف برزی ہے اب ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں اور یہ ایک فٹ کیس ہے پروسیڈ اگینس الیکشن کمیشنر ذرائع کے مطابق عمران خان نے قانونی ماہرین کو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اخدامات کرنے کی بھی منظوری دے دی جی جناب تو اس وقت تمام اپنی لیگل ریسورسز کو ایمپلوئی ڈیپلوئی کر رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ they are raising their voice اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری ای سی پی جناب قبر دلشاہ صاحب اسلام علیکم صاحب قبر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے اسلام علیکم صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اعتراضات اس رپورٹ میں آپ نے اور ہمارے ناظرین نے سنیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جلد از جلد الیکشن کا مطالبہ اور دوسری طرف یہ اعتراضات یہ دونوں باتیں پی ٹی آئی کی ایک ساتھ کیسے چلیں گی پی ٹی آئی کی جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ شیاسی اعتراضات ہیں شیاسی طور پر اپنے بوڈرل کو متحرک کرنے کے لیے اپنا آواز دینے کے لیے یہ ان کا ایک طالبہ ہوتا ہے اعتمام شیاسی جماعت اس طرح کسی ایسے ہی دارے کو نشانہ پناتی ہے جو قانونی ترعانی کا اور پر بڑا کمزور ادارہ ہوتا ہے اس لحاظ میں وہ الیکشن کیمشن پاکستان پر جو عمران خان صاحب کا یا ان کی ٹیم میں جس طرح عمران کے خلاف تو بیسے بھی آئین کی خلاف وردی ہے قانون کی خلاف وردی بھی ہے اسی طرح کی قومی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ عمران خان کو سزائے موف دی جائے ان پر آرٹیکل چھے لگائیں انہوں نے بڑا توڑنے کی بات کی ہے اور اسٹیلشمنٹ پر حملہ کی ہے اس پر آرداد کا کیا بنا اسی طرح نے پریزیڈنٹ علوی کے خلاف جاگر ان پر آرٹیکل چھے گیتا ہے قانون کی خلاف وردی بھی ہے تو قرارداد پاس ہوگی جمع ہوگی سپیکر کے پاس کیا بھی ہے اس کی اسی طرح یہ لاہور میں جو سباہ سمبلی نے کبھر صاحب جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ سیاسی اعتراضات پی ٹی آئے کے بھی ہیں اور دوسری طرف سے بھی تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں لیکن جتنے سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو آرٹیکل چھے کا اطلاق ہے یا پھر دوسری طرف اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فورن فنڈنگ کیس پہ فوری طور پہ ای سی پی کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے یعنی عدلیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے کوئی ایکشن لیا جائے is that all پی ٹی اے پی ٹی اے میز ہنجنگ آن یعنی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنا نیاریٹیف صرف اس بات پہ بلٹ کر رہی ہیں کیا وہ فورن فنڈنگ کیس ہے آرٹیکل چھے ہے یا پھر ای سی پی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو احترازات سامنے آ رہے ہیں اور عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گورمنٹ ان پاور ہوتی ہے جو سیاسی جماعت ان پاور ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ انفیونس بات کی بھی بات کر رہے تھے کہ جی اگر اس صدا فل بینچ کی دی گئی تھی تو یہ صورتحال اتنی کانٹروورشل بن گئی کہ آپ اس کو مانی لیتے اسی طرح اگر ای سی پی کے ہیٹ کے حوالے سے پی ٹی آئے کے جو کہ اس وقت ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی کوئی اڈریس کیا اڈریس کریں گے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب جو اٹیک کر رہے ہیں ہلیشن کیمیشن پاکستان وہ اپنے فارنگ فرنڈنگ کے فیصلے کے بارے میں دباؤ کر رہے ہیں اس لیے ہلیشن کیمیشن پاکستان کے بارے تمام ثبوت بھی موجود ہے تمام ریکارڈ بھی موجود ہے وہ پر جو پریشرائی کیا جا رہا ہے پریشرائی یہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے جو فارنگ فرنڈے کے جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں باکستان کے پاس اسی لیے کہ اسی لیے تو عمران خان صاحب نے اپنا انتہائی ٹرسٹ وردی شخص اتنا پڑا ٹرسٹ وردی اگر ہم اس کا نام لے دیں تو پورے بلک میں بچال پیدا ہوتے ہیں وہ جناب انہوں نے اس کو دے جا چیف الیشن کیمیشن کے پاس تین دہا وہ آدمی انہوں نے یہ کہا کہ جی فلک انہوں کا عمران خان صاحب سے خوشیہ ملاقات کریں علیہ دی ملاقات تو ہمارا سوال یہ ہے اگر انہوں نے انہوں نے انکار کر دیا اجنا میں تو کسی سفریاں ملاقات نہیں کرتا اپنے اگر ملاقات کرنی ہیں تو میں دفعہ دے سیکٹریٹ مام ریکارڈ کروں گا ہم کا کوئی ریکارڈ کریں گے تاکہ بہاں جا بلینٹ بل نہ کر سکے یہ معاملہ اس نے پچھا جا رہا ہے یہ تو آپ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئے کے ساتھ ملاقات کا لیکن دوسری طرف یہ الزام لگا رہے ہیں یا اٹلیس یہ موقف ہے پی ٹی آئے کا کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان سے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کمیشنر ای سی پی کی یہ تو ہر آدمی اسے ملاقات کر سکتا ہے رہا ہے اسے اس میں کیا انہوں نے ابھی چند روز پہلے شہب کو پیشی کیا ابھی تیر دن پہرے اپنے انتہائی اہم شہد ہماری آفتر صاحب کے اس طرح صاحب علیہ نیازی صاحب کے ایک کے پانچ وفاقی سب وفاقی وزاروں سے ملاقاتیں سب سے زیادہ تر ملاقاتیں پی ٹی آئے نے کی ہے چیف الیکشنر کمیشنر اور الیکشنر کمیشنر کے مہمبر کے ساتھ انہوں نے جا کے یہ کہا یا انہوں نے غلط کیا میں مانتا ہوں ہم اس کے مضمت کرتے ہیں کہ وفاقی اور غلط کی وفت کو نہیں جانا چاہیے تھا اور مریون عباس صاحبہ کو بھی الیکشنر کمیشنر بارے میں یہ کہنا جب میں دھرنا تو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا ہم اس کے مضمت کرتے ہیں کیونکہ پہلے الیکشنر کمیشن جو ہے ایک اندر پریشر آیا ہو ہے اندر پریشر آئے ہوئے ہیں یہ ان کی پوزیشن کو مزید متنازہ بناتے ہیں دلشاہ صاحب اب ہم آئے ساتھ رہیے گا سینئر تذیر کا جورنلس مزید عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عزی صاحب جی والیکم اسلام سر اس وقت ایک طرح سے کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقاتوں کو لیکن جو اعتراضات ہیں پی ٹی آئے کے اور ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو مطالبات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف جلد از جلد الیکشن دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر پہ اعتماد نہ ہونا یہ پی ٹی آئے کا موقف ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی شکریہ صدرہ دیکھئے اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشن کانسل میں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے صلاح جائیں گے اور سپریم جوڈیشن کانسل کا عام طور پہ بڑا لمبا پرسیجر ہوتا ہے فیصلے وہاں سے کم سپریم جوڈیشن کانسل کے ذریعے ہٹایا جائے سہی لیکن جس بنیاد پر بنیاد کو بنا کے پی ٹی آئی جا رہی ہے وہ میرا خیر ہے بڑی کمزور ہے الیکشن کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ الیکشن میں جو ماضی میں الیکشنز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے اور عمران خان کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے شواید ہیں تو ان شواید کی بنیاد پر جاتے ہیں تو شاید پھر بھی کیس بنتا یہ صرف اس بنیاد پر جانا کہ ایک مفروضہ ہے کہ وزیر گئے اور وزیروں نے جا کے جو الیکشن کمیشن پر یہ دور دیا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کس طرح آنا چاہیے کون سی شخیں شامل کرنی چاہیے یہ فواد چودی صاحب کا بیان ہے اور کون سی شخیں شامل نہیں کرنی چاہیے اب یہ جب بات ہے تو یہ صرف بات کو انہیں پروف کرنا پڑے گا ان کے پاس ایسے ثبوت ہونے چاہیے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اسی وجہ سے گئے تھے مزے صاحب ایک انگل اس کا یہ بھی نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن زمنی انتخابات جیتنے کے بعد اور چیف منسٹرشپ اپنے تئی پانے کے بعد شاید پی تی آئے کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی ہے ایک طرف وہ زور تو دے رہے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف وہ بھی شاید اب ایک سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں they want the term to be completed یعنی KPK میں بھی آپ کی حکومت ہے دوسری طرف پنجاب میں بھی اب آپ کی اتحادی چیف منسٹر ہیں تو کیا اس کی وجہ سے اگر یہ دیکھیں because there is a dichotomy آپ نے جیسے خود کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے اگر کوئی اعتراضات ہیں تو it will take time when it will take time الیکشنز آٹوماتکلی ڈلے ہوتے ہیں foreign funding case کا فیصلہ رو جائے گا صحیح جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس میں بھی تاقیر ہوگی اب عمران خان زیادہ comfortable position میں ہے پنجاب کے بعد وہ election پر زور تو دے رہے ہیں لیکن وہ election پر وہ election اپنے terms پر چاہتے ہیں یعنی election commission بلکل بدلہ ہوا ہو overseas پاکستانیوں کا vote شامل کیا جائے صحیح اور ایوی ایم مشین کے تحت election کرائے جائے اب وہ اپنی terms بچاہ رہے ہیں اور غالباً اس کی وجہ سے انہیں اب یہ کوئی جلدی نہیں ہے کہ election جو ہے وہ کسی سال ہو جائیں تین مہینے میں ہو جائیں کوئی کہ وہ اپنے ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ election کی تیاری کریں لیکن ساتھ میں وہ جس طرح کی reform جا کے لاہور بیٹھ گئے ہیں جس طرح کی وہ reform جو ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر کے ذریعے اور شوکت نرین اور پرویز الہی کے ذریعے چاہ رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ پریشر رکھیں گے وفاقی حکومت پہ نئے election کا لیکن وہ ایک comfortable position میں رہے ہیں بلکل سیکھ بزر صاحب ایک اور سوال وفاقی حکومت کتنا پریشر برداشت کر پائے گی ایک طرف ان کو معاشی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے tough decisions لینے پڑ رہے ہیں already ان کا جو vote bank ہے constituencies ہیں عوام ہیں نالا ہیں کتنا پریشر لے پائے گی وفاقی حکومت وفاقی حکومت کے مسائل دوسرے ہیں وفاقی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ معاشی صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے بلکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو اگلے پندرہ دن میں تو ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ جائے تھا جی تو اگر آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس کا فیصلہ جلدی نہیں آتا تو پاکستان کی معاشی صورتحال تو سب کو لے بیٹھے گی یہ جو صورتحال ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین ہے اب وفاقی حکومت اصل میں ان کا crisis اس وقت دلشاہ صاحب یہ آپ کی طرح سوال لانا چاہوں گی مجھے بتائیے کہ الیکشن سے قبل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا پی ایم ایل این کو یہ تمام سیاسی فیصلے ہیں نواز شریف لاتے ہیں گنی لاتے اسرالدار صاحب آتے گنی لاتے ہیں یہ ان کے اپنے خاندانی معاملات ہیں دلشاہ صاحب یہ کہ اس حکومت کو وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ ناکرابلے اطلافی نفصان پچھایا ہے مفتہ اس مائی ہے مہر وادشاہ نے اسے پورے ملک کی وادشی طباہ کر دیا اور اس کے بارے میں انہی تک اپنے پرائیم مشتر صاحب کو ایشہ نہیں لے رہے ان نواز شریف صاحب کو نراض ہوتے ہیں ان کی نراضی کو قبول نہیں کیا جاتا اس لحاظ سے یہ مہر مفتہ اس مائی کی جو پالیسی ہے اس سے پاکسی ان کو بے مفتہ اسمائیل صاحب کے سامنے دونوں پاسوبلیٹیز ہیں but it's a complete u-turn ابھی جو ان کی latest statement آئی انہوں نے کہا میرا اس وقت مہنگائی کو کم چل رہی تھی and they wanted to come over and take over the economy کہ بھئی عمران خان صاحب کی حکومت اس کا ستیہ ناس کر رہی ہے تب تو یہ موقف نہیں تھا تب تو default کی بات نہیں کی جا رہی تھی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو مزہ سا دیکھیں صدرہ اس پوری پہ تین ماہ میں جو کچھ بھی ہوا دم اعتماد کی تحریک کے بعد جو صورتحال سامنے آئی جی اس میں main casualty شہباز شریف ہیں جن کا مسلم لیگ نوم نے بڑا جو ہے image بنائے ہوا تھا اور image تھا بھی ان کا کہ پنجاب میں بڑے اچھے successful administrator رہے ہیں پنجاب میں بڑا انہوں نے کام کیا ہے بیسیت وزیر اعلیٰ وہ سارا image shatter ہو گیا اور اس کے بعد دوسری بڑی غلطی حمدہ شہباز کو اپنے ہی بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا تھا یہ جو چیزیں ہیں اس سے مسلم لیگ نوم کی پہلی reputation جو ہے وہ questionable تھی کہ آپ نے خاندان کے اتنے لوگوں کو اپنی سیاست کا حصہ بنا لیا پاکستان مسلم لیگ نوم میں بہت زیادہ تجربے کار سیاستدان بھی موجود ہیں اور اپنی اپنے شعبوں کے ماہر بھی موجود ہیں بلکل لیکن یہ جو یہ جو politics جو ہے وہ ایک تو یہ کہ چلیں ایک خاندان کا ایک آدھ فرد جو ہے وہ سیاست میں ہو تو سمجھ بھی آتا ہے آدھا خاندان اگر سیاست میں ہوگا تو پھر سوالات جو ہے یہ اٹھیں گے اب یہ جو کچھ بھی مسلم لیگ نوم کو پارٹی کے اندر لوکل آرگنائزیشن کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی جب انہوں نے ان لوگوں کو نامزد کیا ٹکٹ دیئے جن لوگوں کے خلاف وہ ساڑھے تین سال تک لڑتے رہے ہیں لوکل آرگنائزیشن نے ریفیوز کر دیا وہاں مسلم لیگ نوم کے ورکر نہیں نکلا اس نے نہیں ووٹ دیا یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلم لیگ نوم کے لیے سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہیں مفتہ اسماعیل ہو نہ ہو اس آگڈار آ جاتے کوئی دوسرا آ جاتا آپ کی معاشی صورتحال جب سیاسی عدم استحقام عدم اعتماد کی تحریک کے بعد پیدا ہوا اس سے آپ صورتحال کو نکال نہیں پائے اور یہ جو دس یا بارہ جماعتوں کا اتحاد ہے یہ پچھلے تین مہینے میں کوئی ایک ریلیو بھی لوگوں کو نہیں دے سکا اور مزہد صاحب سونے پہ سوہا گا اس وقت قدرتی آفات ہیں ہم دیکھ سکتے کہ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں نے سیلابی صورتحال نے تباہی مچائی رہی ہے اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز اور وہ فوکس موجود ہے کہ ان کو ہم حل کر سکیں اس کے علاوہ صدرہ سب سے بڑی بات یہ اور کمر دلشاہ صاحب زیادہ بہتر کیا ہمارے پاس پچیس تیس عرب روپے ہیں الیکشن کرانے کے بلکل بلکل اچھے بلکل یہ سوال اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور سوال میں دلشاہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گی سر اس اتحادی پی ڈی ایم نے اس نے اور بہت سارے آپس میں فیصلے کیے تھے الیکشن کی طرف جائیں یہ سب ہو پائے گا ان الیکشن سے پہلے ہوئی بات کے اس کا everything has a cost جی کمر صاحب تو شد حاضرائی کے وقت میں یہ اختواب مہار ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کر رہے ہیں تو جناب الیکشن کس بات کا کر رہے ہیں کی اسمبلی توڑ کے آپ صرف الیکشن کوڑنا چاہتے ہیں آپ صبح خیر پتوان خان کے اسمبلی توڑ دیں پنجاب اسمبلی توڑ دیں خود پر ٹوڑ جائے گی ملکل الیکشن کے الیکشن ہو جائیں گے چاروں صبحی اسمبلیاں رفاقی اسمبلیاں جو ہیں ایک بیک وقت الیکشن ہونا یہ تنی ہوگا گادہ فیتہ آدھ رمٹے تو جناب خان صاحب یہ صحیح چیدیں کہ جناب میں اپنی حکومتوں کو برطرف کر رہا ہوں تحریر کر رہا ہوں اس طرح سندھ گورنمنٹ بھی جائے ملوستان گورنمنٹ بھی جائے بیشت کے فیضہ کر لے الیکشن کروا دیں صحیح یہی پولٹیکل کنسنسس تو ہو نہیں پا رہا اور جس طرح ہم نے ابھی اسی گفتگو میں اسٹیبلش کیا جی بلکل صحیح بہت بہت شکریہ کورت دلشاد صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور مظرب با صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقین ہے صورتحال کافی بدل چکی ہے پنجاب کے زمنی انتخابات کے بعد اس لیے اس وقت ریلیف ملے گا اس وقت اگر فوری طور پر الیکشنز ہوتے ہیں اس کی ایک کوسٹ ہے اور اس کے بعد بننے والی حکومت کے سامنے بھی وہی financial realities and emergencies ہوں گی ایک چھوٹا سا break and we'll be right back